ویلکم تو آمنارز ورلد کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب پھیرو آفیت سے ہوں گے آج میں مجود ہوں مسجد نبوی ہم آئے ہیں مدینہ اس کی ایس او پیس کو زیادہ فالو کریں گے مسجد نبوی میں ہمیں ہر ٹائم ماس پہن کے رکھنا پڑے گا اب ہم ادا کرنے ہیں مگرے کی نماز ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا ویڈیو بنائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم عبادت کریں گے ایک انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاؤں گی اس تفاہ جب ہم آئے ہیں تو اس تفاہ بچے علاؤ نہیں ہیں انڈر ٹویلٹ یئرز بچے علاؤ نہیں ہیں پہلے باہر والے سہین میں بچے بیٹھ جاتے تھے بالدین کے ساتھ یا ان کچھ کیسز میں وہ اندر بھی چلے جاتے تھے پر اس ٹوار میں انہوں نے بچوں کو اندر جانے نہیں دیا ہمارے فیملی کا وزر تھا تو ہمارے ساتھ بھی تو بچے تھے انہیں اندر جانے نہیں دیا ہم گھرم آئے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ہمیں سبیل نہ دے یہ دیکھیں اجوا خدورے کوئی رکھ گیا ہے یہاں پہ تاکہ وہ اس کو بھی سواب ملے اور اس کو ضرورت کو وہ لے گلے اس کا انہیں بھی سواب ہے ہمیں انہیں بھی بچوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے انڈر ٹویلٹ یئرز اس لئے اس والے جگہ پہ جو بچوں کے ساتھ بچے ہیں وہ یہاں پہ لماز ادا کریں اور بچے یہاں پہ کھید ہیں نیا دن نیا سفر ہم آ جا رہے ہیں مدینہ کی زیارتوں پر جو ہم نے لازٹ ٹائم جن کو کور نہیں کر پائے تھے ٹرائے کریں گے کہ آج ان کو ہم کور کریں دو زیارتوں کا ہمارا پلین ہے کہ دو جگہ کو کور کریں انشاءاللہ آج ہم دونوں جگہ پہ جائیں گے مگر ہماری گاری میں کچھ مسئلہ ہو رہا تھا تو سوچا کیوں نہ گاری پہلے چیک کروا لیں اس کے بعد ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے اس ٹائم ہم موجود ہیں گزوہ خندق کے مقام پر گزوہ خندق ہی تھوڑ سی ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں اس مقام پہ ٹوٹل سکس موسک تھیں ایک وہ موسک جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ آپ کو عبادت چکتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے ایک وہ سیریانٹ چڑھ کے اوپر سٹیرز کے اوپر سیکنڈ ون اور فرڈ ون وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تھوڑ سا میں زوم کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جہاں لوگ اوپر سیریان چڑھ رہے ہیں تھرڈ ون اور اسی کے نیچے ایک لارنگ کا دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ ہے فورڈ ون اور ایک یہاں پہ یہ بس کھری ہے بلو کلر کی اس کے پاس ہے سکسٹ ون جو اسی ہے کہتے ہیں کہ سرک کی کنسٹرکشن کے ٹائم پہ وہ گرا دی گئی اس لئے اس کا کوئی وجود نہیں پاکتے پیچھے ایک بڑی مسجد نظر آ رہی ہوگی وائٹ کلر اب اس کی تھوڑا سا ہم سکر کرتے ہیں کیونکہ ان چھے مسجدوں میں سے کوئی بھی اب نہیں اوپر کیونکہ وہ سب ہستہ حال ہو گئی ہے لوگوں کے لئے ارام کے لئے کہ وہ نماز کے ٹائم نماز ادا کر سکے جو لوگ یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو وہ اندر نماز ادا کر سکے بہت بھی خوبصورت اور بڑی مسجد نمیل کی گئی ہے اب آتے ہیں ہم کھندہ کی کھدائی کی طرف اس میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزاتے خود حصہ لیا یہاں تک کہ آپ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن سے بھوکے تھے نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا پھر بھی آپ نے اس کی کھدائی میں حصہ لیا اور جب آپ زرب لگاتے تھے پتھر پر تو پتھر زرہ زرہ ہو جاتا تھا سبحان اللہ خندہ کی ہسٹری معلوم کرتے کرتے تب کا ایک مشہور واقعہ ہماری نظر سے گزر سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے حضر جعبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک کی حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے آپ ان سے اجازت لی اور اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی سے معلوم کیا کہ گھر میں کچھ کھانے کو مجود ہے کہ نہیں آپ کی بیوی نے فرمایا گھر میں جو کے علاوہ کچھ بھی مجود نہیں آپ نے کہا تم اس چوہ کو پیس کے آٹا بنا لو میں گھر کی پلی ہوئی ایک بکڑی کو زیبہ کرتا ہوں پھر ہم سالن روٹی کا انتظام کرتے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی بیوی نے کہا کہ کھانا تھوڑا سا کم ہے آپ ایسا کریے گا کہ آہستہ سے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعویٰ دیجئے گا کہ کچھ صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں حضر جابر رضي اللہ عنہ جب گئے یہ دیکھیں یہ فرسٹ موسک حضر جابر رضی اللہ عنہ جب گئے انہوں نے کہا کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے آپ کچھ صحابہ کے ساتھ آ جائیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انچی آواز میں کہا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے دعویٰ عام کاعلان کیا ہے سب کے لئے حضر جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کھانا اتنی زیادہ مقدار میں موجود نہیں یہ سیکنڈ موسک تو آپ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میں نہ ہوں تب تک کھانا صرف مت کرنا اور روٹیاں مت بنانا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھرڈ موسک جب تشریف لائے انہوں نے اپنا لاب مبارک آٹے میں ڈالا اور اسی طرح انہوں نے سالن میں بھی اپنا لاب مبارک ایڈ کر دیا اور کھانے میں برکت کی دعا کی اور اسی برکت کے ساتھ سب نے پیٹ بھڑ کے کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ سب نے کھا بھی لیا اور کھانے میں برکت رہی اور کھانا فینش بھی نہیں ہوئے سبحان اللہ مگریب کی نماز کا ٹائم ہوا جاتا ہے ہم نماز ادا کریں گے پھر نیکس زیارت کی طرف چلتے ہیں ہم اپنی دوسری زیارت کی طرف آ چکے ہیں یہ ہے مسجد قبلہ تین اس کو دو قبلوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے دو ہجری کے بعد مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصہ سے خانہ کعبہ کی طرف چینج ہو گیا تھا پہلے مسلمان نماز ادا کرنے کے لیے مسجد اقصہ کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرتے تھے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن دو ہجری میں نماز زہر ادا کر رہے تھے ان کو حکم ہوا دورانے نماز کے اپنا قبلہ چینج کر لیں یہ آج کل جو خانہ کعبہ کی طرف قبلہ ہے یہ وہ والی پوائنٹ ہے اور یہ نشاندہی کے لیے پرانا مسجد اقصہ والے قبلہ اوپر نشانی کے لیے ابھی بھی موجود ہے کیونکہ اس کا نام ہی دو قبلوں والی مسجد انہی کی دو قبلوں کی وجہ سے رکھا گیا ہے انہوں نے دورانے نماز اپنا قبلہ یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف چینج کر لیا اب ہم یہاں پہ نماز عشاء ادا کریں گے یہ ہے نیو قبلہ اور پوڑانا جہاں سے انٹری ہے اس کے اوپر جو نشاندہی کی گئی تھی وہ تھا پوڑانا قبلہ ہمارا مدینہ کا ٹور اتنا ہی تھا اختتام پہ پہنچتا ہے ہمارا مدینہ کا ٹور زہر کی نماز سے اب ہم جاتے ہیں اپنا سفر کرتے ہیں واپسی کا جدہ کا امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا مت بھول گئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ